بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورس آج کی ویڈیو ریوائز ٹیکس ریٹ دوہزار بائس کے بارے میں ہے کہ اب گورنمنٹ نے ٹیکس ریٹ جو بڑھا دیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ نے تمام ایمپلائیز کے سیول سرونٹس کے پیس کیل ریوائز کیا ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ٹیکسیبل انکم ہے اس کا ایک تیین کر دیا گیا ہے کہ وہ کتنی ہے اور اس ٹیکسیبل انکم پہ ہر گورنمنٹ ایمپلائی نے کتنا ٹیکس دینا ہوگا نیو ریٹ آف ٹیکس کتنا ہے اس کی ریشو کیا ہے یہ تمام ڈیٹیل آج کسی ویڈیو میں موجود ہے اور میں آپ کے سامنے سٹیپ وائز سٹیج وائز تمام ٹیکسیبل ایمپلائیز اور اس کا ریٹ جو ہے آپ نے کتنا ٹیکس دینا ہوگا وہ آج شیئر کروں گا تو آگے جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں کو نیو ٹیکس ریٹ کے بارے میں نیو ٹیکسیبل انکم کے بارے میں معلومات مل سکیں تو آئیے آگے چلتے ہیں دیکھیں یہ نوٹفکیشن ہے جو گورنمنٹ نے ایشو کیا ہے ٹیکس کے بارے میں اور اس نوٹفکیشن کا میں ٹیبل آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں اس کے تین کالم ہیں تیرہ ہے سیریل نمبر دوسرا ہے ٹیکسیبل انکم اور تیسرا ہے ریٹ آف ٹیکس تو یہاں پہ دیکھیں سیریل نمبر ون میں ٹیکسیبل انکم کتنی ہے آپ کی جو آمدنی ہے وہ کتنی ہوگی تو اس پہ ٹیکس لاغو ہوگا نمبر ون میں کہ جہاں پہ جو انکم ہے جو سالانہ آمدنی ہے وہ چھے لاکھ سے نہیں بڑھتی تو وہاں پہ جو ٹیکس ریٹ ہے وہ زیرو پرسنٹ ہے یہ آپ کی مہانہ انکم کو جب کلکولیٹ کیا جاتا ہے سالانہ کے ساتھ تو اس پہ یہ سالانہ ٹیکس ریٹ جو ہے ایک سلیب بنا دی گئی ہے کہ اس ایماؤنٹ تک ٹیکس اتنا ہوگا اور اس ایماؤنٹ تک ٹیکس اتنا ہوگا تو اگر آپ کی فرض کرے کہ مہانہ پچاس ہزار انکم ہے تو اٹمینز کہ آپ کی سالانہ انکم چھے لاکھ بن رہی ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے نمبر ٹو وہ ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ روپیز سکس لیکس بٹ ڈاز ناٹ ایکسیڈ روپیز ٹویلو لیک وہ انکم جو چھے لاکھ سے تو زیادہ ہے لیکن بارہ لاکھ سے کم ہے تو اس پہ جو ٹیکس ریٹ ہے ریٹ آف ٹیکس ہے وہ ٹو پائنٹ فائی پرسن آف دی اماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز سکس لیک تو آپ کی جو چھے لاکھ سے زیادہ انکم ہو رہی ہے اس پہ آپ کی ٹو پائنٹ فائی پرسن کے حساب سے ٹیکس لیک ہوگا مطلب ہے چھے لاکھ آپ پہ زیروٹ پرسن ٹیکس ہے بارہ لاکھ ہوگی تو اٹ مینز کہ چھے لاکھ جو ہے اس پہ آپ سے دو اشار یا پانچ پرسن کے حساب سے ٹیکس لیا جائے گا اس کے بعد نمبر تین ہے جی ویر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ روپیز ٹویلو لیک بٹ ڈاز ناٹ ایکسیڈ روپیز ٹویٹی فور لیکس کہ جہاں پہ آپ کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ بارہ لاکھ اس سے زیادہ ہے لیکن چوبیس لاکھ سے نہیں بڑھتی چوبیس لاکھ سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس پر ایک تو فکس پندرہ ہزار ٹیکس دینا ہوگا اور اس کے بعد جو آپ کی ایماؤنٹ بارہ لاکھ سے زیادہ بن رہی ہے اس پہ بارہ اشاریہ پانچ پرسن ٹویل پائنٹ فائی پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس دینا ہوگا اس کے بعد ہے جی فور کہ جہاں پہ آپ کی ٹیکس ایماؤنٹ چوبیس لاکھ سے زیادہ ہے لیکن چھتیس لاکھ سے کم ہے یا چھتیس لاکھ نہیں تک بنتی ہے تو اس پہ آپ کو ایک لاکھ ٹین سٹھ ہزار فکس ٹیکس دینا ہوگا سالانہ اور ٹویٹی پرسنٹ افز ایماؤنٹ ایکسیڈنگ روپیز ٹویٹی فور لاکھ اور جو چوبیس لاکھ سے زیادہ انکم بن رہی ہے چاہے دس لاکھ ہے آٹھ لاکھ ہے بارہ لاکھ ہے لیکن چھتیس لاکھ سے کم ہے چھتیس لاکھ سے بڑھتی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کو اس پہ ایکسٹر ٹونٹی پرسنٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ دینا ہوگا نمبر فائی جی ویر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ روپیز تھرٹی سکس لاکھ بڑھتی سکسٹی لیکھ کہ جہاں پہ آپ کی جو ایماؤنٹ ایٹ انکم وہ چھتیس لاکھ سے زیادہ ہے لیکن ساٹھ لاکھ تک رہتی ہے یا ساٹھ لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتی تو یہاں پہ اس صورت میں آپ کو سالانہ چار لاکھ پانچ ہزار روپی ٹیکس دینا ہوگا اور جو ایماؤنٹ آپ کی چھتیس لاکھ سے زیادہ ہوگی اس پہ آپ کو پچیس پرسنٹ کے آپ سے اضافی ٹیکس دینا ہوگا نمبر سکس ویر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ روپیس سکسٹی لیکھ بٹ ڈاز ناٹ ایکسیڈ روپیس ون ٹونٹی لیکھ ایک روڑ بیس لاکھ روپی تو اس کے مطلب ہے کہ اگر آپ کی ایماؤنٹ ساٹھ لاکھ سے زیادہ ہے لیکن ایک روڑ بیس لاکھ سے کم ہے تو اس پہ آپ کو سالانہ جو ہے وہ دس لاکھ پانچ ہزار روپی ٹیکس دینا ہوگا اور جو ایماؤنٹ آپ کی ساٹھ لاکھ سے زیادہ بن رہی ہے اس پہ آپ کو ایکسیڈ روپیس اشاریہ پانچ 32.5 پرسنٹ کے حساب سے ٹیکس اس میں پرسنٹیج مزید دینی ہوگی نمبر سیون ویر ٹیکسیبل انکم ایکسیڈ روپیس ون ٹونٹی لیکھ ایک روڑ بیس لاکھ سے جہاں پہ آپ کی انکم زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کو کتنا ٹیکس دینا ہوگا وہاں پہ آپ کو سالانہ 29 لاکھ 55 ہزار ٹیکس دینا ہوگا اور پلس جو آپ کی ایماؤنٹ ایک روڑ بیس لاکھ سے زیادہ ہو رہی ہے اس پہ آپ کو 35 پرسنٹ کے حساب سے مزید ٹیکس دینا ہوگا تو یہ چھے سات سٹیجز ہیں انکم کے حساب سے جو ٹیکسیبل انکم ہے آپ کی سالانہ اس پہ آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا جو گورنمنٹ اپلائیز ہیں ان کی سالانہ انکم ٹیکس کلکولیٹ کر کے منتری ان کی پیس لپ سے کٹ لیتا ہے اور جو بزنس ملے ہیں یا جو اور لوگ ہیں وہ اپنا سالانہ سال کے بعد اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو گورنمنٹ اپلائیز جن کی ڈیڈکشن ہو رہی ہے پیس لپ میں بھی تو جب تک وہ ٹیکس ریٹرن اپنی جمع نہیں کرائیں گے تب تک ریجسٹر نہیں ہوں گے اور وہ ٹیکس پیئر نہیں کہلا سکتے تو اس لیے آپ نے اپنی پیس لپ میں دیکھ لیں اگر آپ ٹیکس آپ کا ڈیڈکٹ ہو رہا ہے کٹوٹی ہو رہی ہے تو ہر صورت میں ہر سال یہ سپٹمبر میں اور اکتوبر میں آپ کی ٹیکس ریٹرن جمع ہوتی ہے تو آپ نے ٹیکس ریٹرن جو سٹیٹس ہے وہ مل سکے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلفل ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تینکیو